بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بناو جو اس کے دور کی سب سے بہترین انرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے پینٹر نے اپنی جس تجو کا آغاز کیا وہ اس تلاش میں تھا کہ کوئی اسے ایسا شخص مل جائے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائک ہو چونکہ اصل فرشتے کو تو وہ دیکھنے کا قابل نہیں تھا اسی لئے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو دوننے کے بعد اس کی تصویر بنائی جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو دون سکے جو کہ ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے ایسا کوئی شخص نہیں ملا کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی نہ ملا تقریباً چالیس سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری آیام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سار انجام پائے پینٹر نے دوبارہ اپنی جس تجوہ شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی پینٹر نے اس کے پاس جا کر درخوست کی کہ دیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے اس نے پینٹر کی بات قبول کر لی تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے جب علت جانے کی کوشش کی تو اس نے بتایا میں وہی معصوم بچہ ہوں چالیس سال پہلے جس کی تم نے فرشتہ والی تصویر بنائی تھی میرے عامال نے مجھے شیطان بنا دیا لہذا دوستو اپنی معصومیت کی حفاظت کیجئے اپنے عامال سوچ سمجھ کر انجام دیجئے فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہے دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور کمیٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے